السلام علیکم میں ہوں محمد فہد اور بہت بہت جمعہ مبارک آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی مناظبت سے ہی آج کا ویلوگ ہے آج جہاں میں نے نماز پڑھی ہے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے تو میں نے سوچا آج آپ لوگو یہ مسجد دکھا دی جائے یہ دیفنس کراچی کی مسجد ہے اور توبہ مسجد اس کا نام ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں اور بہت بڑی مسجد ہے اس کی گنجائش ابھی میں دیکھی رہا تھا اس کی ڈیٹیل وغیرہ لکھی تھی کافی ڈیٹیل اس میں ہے کہ پانچ ہزار جو ہے نمازی وہ صرف اور صرف اس کے اندر جو سہن مطلب سہن تو نہیں کہیں گے اندر کا جو ایریا ہے اس کے اندر پانچ ہزار جو ہے وہ نمازی آتے ہیں صرف اور صرف بہت ہی خوبصورت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا وضو خانہ بنایا ہے دونوں طرف وضو خانہ بنایا ہے آپ جیسی انٹر ہوتے ہیں اس مسجد کے اندر اور کافی وسیع الاریز جو ہے وضو خانہ ہے بیچ میں جو ہے نیلے ٹائلز کے ساتھ فوارے جو ہیں لگے ہوئے فاؤنٹینز اور جب یہ چلتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت یہ مسجد لگتی ہے بہت ہی مشہور مسجد ہے یہ جو بھی کراچی سے باہر آتا ہے کراچی سے باہر سے جو آتا ہے وہ اس مسجد کو لازمی دیکھتا ہے اب یہ دیکھیں دونوں طرف جو ہے وہ وضو خانہ ہے یہاں پر اور ساتھ ساتھ جو ہے گارڈن آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت گارڈن ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ بہت وسیع رگبے پر یہ مسجد جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے اچھا اس مسجد کے اگر تعمیر کی بات کی جائے تو یہ ستمبر جو ہے انیس سو چھاسٹ میں اس کی تعمیر شروعی اور انہتر کے اندر جو ہے اس کی تعمیر مکمروی نومبر اور اس کا ڈیزائن جو ہے بہت ہی خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گولائی ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اس کا ڈیزائن جو ہے ڈاکٹر بابر حمید جو چارٹڈ آرکیٹکٹ تھے انہوں نے تیار کیا ہے اور اس کا جو کانٹریکٹر تھے جنہوں نے تیار کیا ہے وہ میکڈونلڈ اینڈ کوسٹین تھے جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اندر کا ہال یہ آپ دیکھیں اتنا خوبصورت ہال ہے کہ آپ اگر آپ اندر آکے جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وائٹ سفید جو ہے آسمان جو ہے آپ کے سر پہ ہے اور اس مطلب چھت پہ جو گولائی ہے بہت زیادہ اس میں جو شیشے ہیں اس میں خوبصورتی چھت کی یہ ہے تو وائٹ ہے پھر اس میں شیشے جو لگے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور ان کی جو ریفلیکٹ پڑتا ہے یہ جو بہار سے جو روشنی آ رہی ہے اس کا جو ریفلیکٹ پڑتا ہے وہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں اور اس کی خوبصورتی ہے کہ اندر آ کر آپ کو یہ دروازے جو ہیں یہ تقریباً پندرہ دروازے ہیں جہاں سے وینٹیلیشن بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ سیلنگ فین نظر نہیں آئے گا کیونکہ ظاہرے چھت بہت زیادہ اونچی ہے اس مسجد کی یونیک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا بڑا آپ یہ گمبت دیکھ رہے ہیں اور ایک پلر نہیں ہے گمبت کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایک پلر آپ کو بیچ میں نظر نہیں آئے گا اور اسی لیے جو ہے اس کو آرکیڈیکٹنگ کا جو ہے وہ شہکار کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں خوبصورت یہ سنگے مرمر کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں یہ دیوار ان ٹکڑوں کی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ڈیزائنگ کے ساتھ یہ دیوار بنائی گئی ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سنگے مرمر کے یہ پتھر ہیں اور ان پتھروں کی بھی تعداد جو ہے وہ لکھی گئی ہے اس کی ڈیٹیل کے اندر کہ یہ جو پتھر ہیں سات لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت یہ ہے اس کی جو اچھت ہے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں اور آپ مطلب سکون ہی سکون اس مزید کے اندر اور یہ جو آپ کو چھت پہ جو شیشے نظر آ رہے تھے میں نے آپ کو بتایا یہ تقریباً ستر ہزار یہ شیشے لگے ہوئے ہیں جب بہار نکلتے ہیں آپ گمبت سے تو یہ کوریڈور بنا ہوا ہے پورا راؤنڈ گھوم رہی ہے کیونکہ اور پندرہ دروازی اسی کوریڈور میں جو ہے وہ کھل رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اتنی بڑی مسجد ہے اور کوئی نمازی جب بہار آتا ہے تو وہ ظاہر ہے پیچھے اتنے سارے نمازی پڑھ لے ہوتے ہیں نماز تو ہر نمازی جو ہے ہر شف میں سے اس دروازے سے نکل کے پھر اس کوریڈور کے ذریعے وہ باہر نکل سکتا ہے اس خوبصورتی سے اس مسجد کے ڈیزائنگ کی گئی ہے اس مسجد کے اندر ہال کے اندر تقریباً پانچ ہزار نمازی جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت جالیاں جو ہیں ساتھ ساتھ کوریڈور کے چل رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے گارڈن بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بہت خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے اس مسجد کا کہ گارڈن بھی بہار ساتھ ساتھ ہے اور یہ کوریڈور اور یہ خوبصورت جالیاں یہ دیکھیں آپ یہ جو پتھر جو یوز کیے گئے ہیں فرش کے لیے یہ بھی بہت ہی نایاب یوز کیے گئے ہیں اس مسجد میں بہت ہی یونیک مسجد ہے آپ لازمی جب بھی کراچی آئیں تو اس مسجد کو لازمی دیکھیں اور یہ کوریڈور دیکھیں میں بس دیکھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں دوبارہ وہی ڈور بہت زیادہ ہے وینٹیلیشن کے لیے بہت ہی تھنڈی مسجد ہے آپ اندر آئیں گے تو سکونی سکون آپ کو بہت زیادہ ملے گا اچھا یہاں پر جو ہے وہ پابندی بھی ہے ویڈیو وغیرہ بنانے کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے جو ہے ویڈیو بنائی ہے آپ کو دکھانے کے لیے اور یہ ساتھ ساتھ فاؤنٹین بھی ہیں یہ بیروہی دروازہ جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے اور یہاں پر جو ہے میرے ریٹ سائیڈ پر یہ مین انٹرن سے ہال کا یہ ساتھ ساتھ کوریڈور چل رہے اور یہ گارڈن بھی ساتھ ساتھ چل رہے بہت زیادہ پابندی تھی لیکن بس چھپتے چھپاتے ہم نے بنائی ہے پاکستانی قوم تو آپ کو بتائیں کہ جس کام سے منع کیا جائے وہ کام لازمی کرتی ہے اور یہ مسجد بہت خوبصورت ہے اس لئے میرا دل بھی بہت چاہ رہا تھا اس مسجد میں ٹوٹل نمازی جو ہے تیس ہزار نمازی کی گنجائش ہے اور بس اب تک کے لیے اتنا ہی کیونکہ یہ زیادہ ویڈیو بنائی نہیں جا سکیتی مجھ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ میں دکھاؤں گا مسجد اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو آپ تک کے لیے موسیقی